اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریزن بیہائنڈ اوبیسٹی مٹاپے کے پیچھے سولیڈ ریزن کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آج اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نرجی کیا ہے مطلب کہ کام کرنے کی صلاحیت ہے جتنے بھی بوڈی کے سیل ہیں یا آپ کے مسلز ہیں ان کو ورگ کرنے کے لئے نرجی ریکوائیڈ ہے کوئی بھی مکینیکل ورگ ہے کسی چیز کو آپ پول کر رہے ہیں کوئی ایکسسائز کر رہے ہیں اور سیل کے سروائیول کے لئے نرجی ریکوائیڈ ان کو وہ نرجی کہاں سے آئے گی وہ نرجی آئے گی میکرو مالیکیول سے میکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیول میں ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس کے بعد فیٹس اینڈ آئیلز ہیں اور اس کے بعد پروٹینز ہیں اب کاربو ہائیڈریٹس میں جو ہے سورسز جو کاربو ہائیڈریٹس کے سورسز ہیں ان میں ہمارے پاس بریڈ ہے رائس ہے چاول جو بھی ہیں اور اس کے بعد کورن ہے اس کے بعد جتنی بھی دیری پرادکٹس ہیں ان میں لیکٹوز کی فارم میں ہمارے پاس شگرز ہوتی ہیں دیری پرادکٹس میں اس کے بعد پوٹیٹو ہے ان سب میں یہ سارے کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور ان میں ایک ہی چیز کومن ہوتی ہے جو کہہ گلوکوز یہ کسی نہ کسی فارم میں ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیری پرادکٹس سے بات کریں تو ملک کے اندر لیکٹوز ہوتا ہے اور لیکٹوز کے اندر لیکٹوز بیسکل ڈائیسکرائیڈ ہے ڈائیسکرائیڈ ہے اس میں گلوکوز ہوتا ہے اور ایک لیکٹوز ہوتا ہے جو پوٹیٹو ہے یہ سٹارچا اور اس میں یہ سارے گلوکوز کے پولیمر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بریڈ ڈائیس ہے ان سب میں گلوکوز ہوتا ہے اور اسی کو ہم جنرلی کاربو ہائیڈریٹس کو ہم شوگر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں شوگر لیول اپ ہو گیا ہے بلڈ کے اندر یہ ساری شوگرز گلوکوز ہوتا ہے اس کے بعد فیٹس ہے فیٹ اور آئیل جو فیٹ ہیں یہ ہم انیمال سورس سے لیتے ہیں جس کو ہم چربی کہتے ہیں اور جو آئلز ہیں یہ سیڈز سیڈز سے لیے جاتے ہیں اور نٹس وغیرہ سے لیے جاتے ہیں انیمال جو فیٹس ہوتے ہیں یہ سیچوریٹڈ ہوتے ہیں سیمی سولیڈ ہوتے ہیں اور جو آئلز ہوتے ہیں یہ لیکوڈ ان نیچر ہوتے ہیں اور ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد پروٹینز ہے جو کہ سیمپل امینو جو اس کا سیمپل یونٹ ہے سب سے بیسک یونٹ ہے وہ ہے امینو ایسیڈ اب جو پروٹینز کے سورس ہیں ہمارے پاس اس میں میٹ ہے میٹ مٹن ہو سکتا ہے اس میں چکن ہو سکتا ہے اس کے بعد پلزز بغیرہ ہو سکتی ہیں گرامز بغیرہ چنے بغیرہ جو ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیڈز کے اندر بھی نیٹس کے اندر بھی پروٹین کی کچھ کوانٹی مجھے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایگز اس طرح کے ایگز میں جو ایل بومن پروٹین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سورس ہیں اب بوڈی کا جو پریفرنس سورس ہے بوڈی جس کو ایزیلی میٹابلائز کرتی اور یوز کرتی ہے وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس بوڈی کاربو ہائیڈریٹس کو مینکہ ہم یہاں پہ ہم سنگل شگر لکھ لکھتے ہیں بوڈی جو کاربو ہائیڈریٹس سے شگر ملتی ہے میں اس کو یوز کرنا یوز کرتی ہے اور اس کو پریفر کرتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں کاربو ہائیڈریٹس مینکہ شگر ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ نمبر پہ بوڈی کیا کرے گی اوائیڈ کو یوز کرے گی فرس نمبر پہ کاربو ہائیڈریٹس کو یوز کرے گی اگر یہ سورس ڈپلیٹ ہو گیا بوڈی کے اندر نہیں ہے کاربو ہائیڈریٹس شگر وغیرہ نہیں ہے تو بوڈی کیا کرے گی فیٹ اور اوائیڈ کو یوز کرے گی اس کو ڈائجس کرے گی بیٹ آکسیڈیشن کے تروں اگر یہ بھی بوڈی کے اندر ختم ہو گئے ہیں تو جو تھرڈ سورس ہے پروٹین پروٹین آپ کے مسلس کی جو جتنی بھی آپ کی بوڈی ہے مسکولر بوڈی ہے پروٹینی نیچر ہے تو تھرڈ سورس بوڈی کا ہے پروٹین وہ اس کو ڈائجس کرے گی یہ جو کاربو ہائیڈریٹس کا سورس ہے یہ الموز 20 سے 24 آور میں ہتم ہو جاتا ہے بوڈی کے اندر اس کے بعد فیٹس اور آئیل ہوتے ہیں جو کہ فیٹس جو آپ کی بوڈی میں اکومولیٹ ہوتا ہے فیٹی جو ٹیشوز ہیں ایڈیپو سائیڈ ٹیشوز ہو جس میں ابڈومین ہے بیلی ہے اور اس طرح سے بریسٹ کے جو فیٹ ہے وہاں پہ جو فیٹس ہوتا ہے اس کو بوڈی یوٹیلائز کرتی ہے بیٹ آکسیڈیشن کے طرح اور اس سے نرڈی لیتی ہے اگر وہ سورس بھی ختم ہو گیا تو جو تھرڈ سورس ہے پروٹین کا پھر وہ آپ کی بوڈی کیا کرے گی جو آپ کے مسلس ہیں ان کو بریک کرے گی وہاں سے پروٹین نکالے گی یہ سمال جو سب سے بیسک یونٹ امینو ایسٹڈز ہیں ان کو بریک کرے گی اور ان سے نرڈی ڈرائیو کرے گی اور اس کو یوز کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوپیسٹی کیسے ہوتی ہے ان میں سے کون سے ایسے سورس ہیں جو اوپیسٹی کو کاز کرتے ہیں فیٹ اور آئیل کا ہمیں پتہ ہے کہ فیٹس اگر ہم ڈائیڈ میں زیادہ رکھیں گے تو اس سے ہماری بوڈی میں فیٹ اکومولیٹ ہو جائے گا جو فیٹس ہم فیٹس اور آئیل لیتے ہیں بوڈی کے اندر ہم ڈائیڈ میں یوز کرتے ہیں اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ LDL ہوتا ہے لو دینسٹری لیپو پروٹین ہوتی ہے یہ بیڈ گولیسٹرول ہے یہ موسٹلی بوڈی کے اندر کومولیٹ ہو جاتا ہے کچھ کونٹیٹیز کی لارج پورشن سمال پورشن اس کا بوڈی کے اندر کومولیٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آرٹریز کے اندر اور فردر وہ فیوچر میں ہارٹ اٹیک آرٹریز کلروسیز بغیرہ کا باعث بنتا ہے اس کے پاس ہائی ڈینسٹری لیپو پروٹینز ہوتی ہیں مین کے گوڈ گولیسٹرول ہوتا ہے یہ ہے لو بیڈ گولیسٹرول اس کو ہم بولتے ہیں اور یہ ہے گوڈ گولیسٹرول تو یہ جو گوڈ گولیسٹرول ہوتا ہے ان سے جو آپ کی بوڈی کے ہارمونز ہیں سٹیرویڈز ہارمونز جیسے کہ ٹیسٹرسٹرون اس کے بعد پروڈیسٹرون ایسٹروجین یہ سارے ہارمون ایچ ڈی ایل سے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو فیٹ اور آئل کی بات ہوگی اور جب موسلی جو اس کا کچھ پورشن مین کے آئلز اور فیٹ کا کچھ پورشن ہی بوڈی کے اندر یوٹیلائز ہوتا ہے باقی جتنا بھی پورشن ہے وہ بوڈی سے ویسٹ کے فارم میں سکریٹ کر دیا جاتا ہے وہ بوڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی اگر یہ اتنا تھوڑا سا پورشن بوڈی کے اندر یوٹیلائز ہوتا ہے باقی جبکہ باقی سکریٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر بیسٹری کیسے کاز ہو جاتی ہے تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں بیسٹری کو کون کاز کر رہا ہے بیسٹری کو بیسیکلی کاز کر رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو کہ یہ شگرز ہیں اب ہم نے سورس بتا دی کاربو ہائیڈریٹس کے کہ کاربو ہائیڈریٹس آپ کے جو بریڈ ہے رائس ہے اس کے بعد یہ پٹیٹوز ہیں بریڈ جتنے بھی آپ یہ جنک فورز لیتے ہیں برگر وغیرہ شوارما وغیرہ پیزا وغیرہ ان میں یہ ساری بریڈ ہے ان سب میں شوگر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پٹیٹوز وغیرہ چپس جو آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی ساری ایسے سمجھ لیں وہ بھی شوگر ہے تو آپ شوگر کا چھوٹا سا اس کا نا ایک سکیچ بناتے ہیں میٹابلیزم کا یہ کس طرح سے کس فارم میں یہ سٹور ہوتا ہے مطلب یہ کاربو ہائیڈریٹس کس طرح سے فیٹ میں کنورڈ ہو رہا ہے اب بوڈی کا جو پریفرس سورس ہے پریفرس جس کو کرتے ہیں وہ تو ہے کاربو ہائیڈریٹس تو بوڈی کے جب آپ ڈائیٹ لیتے ہیں تو کیا ہوگی آپ کی جو بوڈی کے اندر ایک دم سے جو گلوکوز کا لیول ہے وہ آپ پہنچے گا تو نورمل بلٹ جو گلوکوز لیول ہے وہ سوری وہ یہ نیچے کو ایرو ہے وہ 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اتنا ہوتا ہے اس سے نیچے ہوتا ہے اگر اس سے اوپر چلا جائے 200 سے اوپر چلا جائے تو کیا ہو جاتی ہے اس کو ہم اوبیسٹری کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اوبیس پرسن ہے ٹھیک ہے اور اس بندے کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے اچھا تو اب ہم اس کا تھوڑا سا میٹابلیزم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمپل شگر ہے یہ ساری جو کاربو ہیڈریٹ تھے یہ شگر ہے اور ہم اس کو گلوکوز کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ بلاڈ کے اندر گلوکوز کا لیول اپ ہو گیا یا بلاڈ کے اندر شگر کا لیول اپ ہو گیا تو اب اگر یہ سمپل ہمارے پاس گلوکوز ہم اس سے باڈی نے تو اس سے سب سے پہلے اگر یہ باڈی کے اندر پریزنٹ ہے تو باڈی تو چاہے گی کہ اس کو توڑے یہ ایزی لی ہے باڈی کے لیے اس کو توڑنا تو اس سے نرجی کو نرجی ڈرائیو کی جائے تو گلوکوز سب سے پہلے کنورٹ ہوگا کہ اس کے اندر پیروویٹ کے اندر اور پیروویٹ دن کنورٹ ہو جائے گا ایسی ٹائل کو اے کے اندر اب یہ ایسی ٹائل کو اے کے پاس دو وے ہیں یا تو یہ فردر میٹابلائز ہو جائے آکسیڈائز ہو جائے اور اس سے نرجی بن جائے نرجی کیا ہمارے پاس ایٹی پی ماری کرنسی ہم ایٹی پی کی فارم میں نرجی چاہیے کام کرنے کے لیے اور دوسری اس کی فارم ہے کہ یہ ایسی ٹائل کو اے سٹورڈ ہو جائے کولیسٹرول کی فارم میں یہ جو ایسی ٹائل کو اے ہے یہ انٹرمیڈیٹ پرادکٹ ہے اگر ہم کاربو ہائیڈریٹس مین کے گلوکوز کا میٹابلیزم کرتے ہیں تو اگر یہ ایسی ٹائل کو اس میں جو ایسی ٹائل کو اے بنتا ہے وہ ہی ایسی ٹائل کو اے جب ہم فیڈ کا میٹابلیزم کرتے ہیں میٹ آکسیڈیشن کرتے ہیں وہاں پہ بھی بنتا ہے ایسی ٹائل کو اے اور یہ ایسی ٹائل کو اے ایسی لی کنورٹ ہو جاتا ہے فیڈز کے اندر کس پروسس کے تھو لیپو جینسیز کے تھو اب ہم دیکھتے ہیں اگر یہ ایسی ٹائل کو اے فردر میٹابلیز ہوتا ہے تو یہ ہمیں نرجی دے گا یہ گلوکو گلائکولسیز کے پروسس سے گزرے گا اور اس کے بعد اگر یہ ایسی ٹائل کو اے فردر ہمیں اے ٹی پی پروائیڈ کرتا ہے تو یہ پاس ہوگا کریب سیکل سے اگر یہ کریب سیکل میں نہیں جاتا مینکہ آپ کی بوڈی میں ایسی ٹائل کو اے کا لیول بہت زیادہ ہو گیا اپ ہو گیا ہمیں انرجی کی ضرور مطلب لیول بہت اپ ہو گیا اور نرجی بھی جتنا یہ ایسی ٹائل کو اے زیادہ بنے گی اتنی نرجی بھی نرجی کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو گی تو اور ہماری بوڈی میں جو نرجی ہے اس کا لیول بھی پورا ہو گیا ہے میکسیمم نرجی بن چکی ہے تو جو ایکسٹرا ایسی ٹائل کو اے ہے وہ کہاں پہ جائے گا وہ ایسی ٹائل کو اے ایک پروسس ہے لپو جینسیز مینکہ لپڈ کی جینسیز لپڈ کی سنسیز لپڈ کیا ہے یہ فیڈس اور آئل لپڈز ہی ہیں تو اس سے کیا بن جائے گا فیڈ بنے گا جس کو ہم کوملی چربی کہتے ہیں تو یہ ایسی ٹائل کو اے فیڈ بنے گا اب ہم چھوٹی سی ایک ٹرم کو یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ بی ایم آر بی ایم آر کیا چیز ہے بی ایم آر بیسل میٹابولک ریٹ ہے میٹابولک ریٹ یہ ایک سینسیفک ٹرم ہے یہ ایک سینسیفک کیلکولیٹر ٹائپ ہے اس سے ہم اس میں ہم اپنی مطلب جو ایج ہے وہ مینشن کرتے ہیں اس میں ہائٹ کو مینشن کرتے ہیں اس کے بعد ویٹ ہے ہمارا ایک طرح کا فارمولہ ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو ڈیلی کتنی نرجی رکوائیڈ ہے کتنے کیلوریز آپ کو آپ کے سروائیول کے لیے آپ کو نرجی رکوائیڈ ہے سپوز کریں ایک نارمل پرسن جس کا جو ویٹ ہے سیونٹی کیجی ہے ایٹ ٹوئنٹی فائیو ہے اور ہائیڈ جو اس کی ہے وہ فائی پوائنٹ ایلیون فائی پوائنٹ ایلیون ایلیون وہ ڈیلی کی رکوائیڈ ہے نارمل کنڈیشن میں مین کہ وہ کوئی ہارڈ ور کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا اگر کوئی پرسن ہفتے میں ویکلی دو سے تین بار ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو اس کی یہ جو کیلوریز ہیں اس کو زیادہ ہو جائیں گی اس کو زیادہ رکوائیڈ ہوں گی تائیسو جیسے ٹوئنٹی تیری ہنڈر ہم بول دیتے ہیں اگر وہ فائیو ڈی اویک کرتا ہے تو پھر یہ کیلوریز اور بھی زیادہ ہو جائیں گی تین ہزار تک پہنچ جائیں گی اگر وہ سوئیر قسم کی ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ جو کیلوریز ہیں یہ فائیو تھاؤزنڈ بھی پہنچ جاتی ہیں جیسا کہ باڈی بیلڈرز جو ہوتے ہیں ان کو جو ان کا انٹیک ہوتا ہے ڈائیٹ کا وہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان کو نرجی ان کی نرجی رکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں تو وہ موسٹلی فائیو تھاؤزنڈ سے اوپر چلی جاتی ہیں اب ایک بندہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کنڈیشن کو نورمل کو ہم لے لیتے ہیں یہ بندہ جس کو نورمل بندہ جس کو انیس سو کیلوریز چاہیے کلو کیلوریز ڈیلی بیسیز پہ چاہیے لیکن جو اس کا انٹیک ہے جو وہ ڈائیٹ لے رہا ہے وہ لے رہا ہے تھری تھاؤزنڈ کلو کیلوریز کی مینکہ وہ اتنی ڈائیٹ لے رہا ہے یہ تو اس کو منزز میں سے انیس سو کیلوریز منز کر دیں تو باقی گیارہ سو جو کیلو کیلوریز ہیں وہ ایکسٹر ڈائیٹ انٹیک کر رہا ہے تو یہ جو ایکسٹر ڈائیٹ ہے یہ پھر کہا پیجے بوٹی سے باہر تو نہیں جائے گی کیونکہ اگر یہ سارا ہمارے پاس جنک فوڈ ہے تو یہ گلوکوز ہے گلوکوز ایسی ٹیل کوئے بنے گا کیونکہ گلوکوز باڈی کے اندر جو بلڈ کے اندر وہ چلا جائے گا اور پھر اس کو سیل اپ ٹیک کریں گے اور سیل کے اندر چلا گیا تو سیل اس کو کہیں نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں تو اس کو سٹور کرے گا یا اسے ایٹی بھی بنا لے گا اگر نرجس کو چاہیے اگر وہ ایکسٹرا بڑا ہوگا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس گلوکوز سے جو گیارہ سو کلو کیلوریز کا گلوکوز ایکسٹرا ہے اس سے فیٹ بنائے گا اور یہی فیٹ یہ جو آپ اس ایمج میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بوڈی کے اندر سٹور ہوتا ہے فیٹ اور آئیل جو آپ ڈائیٹ میں لے رہے ہیں وہ اتنے زیادہ سٹور نہیں ہوتے جتنا اگر آپ شگر کنزیوم کرتے ہیں ان سے جو فیٹ بنتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو یہ سارا فیٹ آپ کے اپڈومن والے ایریاز میں ہپ میں بریسٹ میں یہ سارا فیٹ وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے اب اگر ایک بار یہ جو اڈیپو سائل ٹیشوز ہیں اگر یہ ایک بار یہ ٹیشوز بن جاتے ہیں اگر یہ ایک بار ٹیشوز بن جاتے ہیں تو ان کا جو سائز ہے وہ گروہ کرتا رہتا ہے اور جیسے جیسے ان کی کوانٹیٹیز زیادہ ہو جائے گی مینکہ لیپو میس زیادہ ہوتا جائے گا ویسے ہی آپ کی جو نرجی ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ جتنے سیلز زیادہ بنیں گے یہ ڈیپو سائل ٹیشوز سیلز ہی ہیں بیسیکلی یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ان کو زندہ بھی تو رہنا ہے اتنی یہ نرجی اور ان کو ریکوائیڈ ہوگی اگر نرجی اور ریکوائیڈ ہوگی تو پھر آپ کو ہنگر کی جو فیلنگ ہے وہ بھی آئیں گی آپ زیادہ ڈائیٹ انٹیک کریں گے اگر زیادہ ڈائیٹ انٹیک کریں گے تو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری ہوں گی جو ایکسٹر ہوگی وہ فردر اسے ڈیپو سائٹ ٹیشوز یہاں پہ بنتے جائیں گے اس طرح سے یہ اکومولیٹ ہو جائے گا بنتا جائے گا فیٹ جو آپ کے جو شگرز ہیں یہ ایزیلی کنورٹ ہوتے جائیں گے کس میں فیٹ کے اندر اور فیٹ یہاں پہ اکومولیٹ ہوتا جائے گا اور اس طرح سے یہ لیپو میس جو ہے یہ بڑھتا جائے گا تو یہ اس کی ریزن تھی کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جو ڈائیٹ کے اندر فیٹ آپ لے رہے ہیں وہ اس کا سمال جو پورشن ہے وہ ہی بوڈی اس کو یوز کرتی ہے اور باقی ویسٹ کی فارم اس کو سکریٹ کر دیتی ہے بوڈی سے بٹ جو ایکسرا آپ شگرز لے رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹس لے رہے ہیں وہ آپ کی بوڈی میں ایکچلی فیٹ کی فارم میں سٹور ہو رہے ہیں اس لیے اگر آپ آپ نے اس فیٹ سے مین کے اوبیسٹی سے چھوٹکارا پانا ہے تو پھر آپ کو یہ کاربو ہائیڈریٹس کھم کرنا پڑیں گے تو آپ نے وہ تو کم کرنا ہی کرنا ہے تو جو کاربو ہائیڈریٹس کا لیول ہے وہ بھی کم کرنا پڑے گا تو یہ آج کا ہمارا اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دو تین تھرابیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ جو اڈیپو سائٹ ٹیشوز ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں اور نیچرلی کس طرح سے کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ تھرابیز ہیں ان کو یوز کر کے کس طرح سے ہم اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں ڈیپو سائٹس کو شکریہ